بھارتی شہری حمیدہ بانو گزشتہ 20 برس سے کراشی میں مقیم ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں انسانی سمگلرز دبائی میں نوکری کا جھانسہ دے کر پاکستان لے آئے تھے حمیدہ کی کہانی بتا رہے ہیں آج نیوز کو نمائدے کریم ملک چھ سال کے بعد آئی تو چھوٹی لڑکی کی شاہدی کری پھر اس کے بعد لڑکے کی بھی شاہدی کری پھر میں سوچی میرے لڑکے لوگ کے گھر نہیں ہے ان کے لیے دوبائی جاؤں گے ایک تین سال کام کروں گی تو میرے دونوں بیٹے کا نیچے اوپر کا گھر مکار لوں گی بیٹا ایسا سوچ کے میں نکلی مگر میں اپنے بچوں سے ایچھے بکڑی کہ نہ میں ان کی تصویر ساتھ میں لا سکی نہ تو میں ان سے ملاقات کر سکی ایسا میرے کچھوڑی سے ایرپورٹ لائے میرے بچے لوگ کو بولے کہ آپ ایرپورٹ اپنی امی کو چھوڑنے نہیں آنا میرے بچے لوگ مان گئے میرے کچھوڑنے کوئی نہیں آئے سوا میرے ساتھ اللہ تھا وہ بتا نہیں بتا وہ لوگ کیا کرے پتا نہیں بیچے کیا جوب دلائے اس کے بعد ہمارے کو کوئی خبری میں یہ کچھ سال میں نہ میں خوشی سے اید منائی اس گھر میں نہ میں کونے میں بلکے اپنا روتی تھی اپنے دل کا دکھ کسی کو نہیں بتاتی تھی اب بی بی میرے پاس اتی امت ہے ہر کوئی بولتا ہے تیرے کو کیا ہوا میں کچھوڑنے میں خوشی ہوں اچھوڑنے میں بیمار نہیں میں جیتے جی میرے جان میں تھوڑی طاقت ہے آپ سے گزارت کرتی ہوں یہاں کی حکومت سے گزارت کرتی ہوں میرے کو جل سے جل میرے جان میں تھوڑی طاقت ہے سانس رہے جب تک میں ادھر جا کے میرے بچوں کے قدم کے پاس میرا دم تبیر تُٹ گئے تو میرے کو ہر جارے میرے کو نہ ہندوستان کی حکومت سے چھکایت ہے نہ پاکستان سے میں پاکستان کی حکومت سے سلام کرتی ہوں اور جانے کے ٹیم پہ اس میٹی کو میں دو رکعت نمات پڑھ کے جاؤں حمیدہ بانو پچھلے اکیس سال سے پاکستان میں رہ رہی ہے جن کو نوکری کا جھاسہ دے کے پاکستان لائے گئے ان کا کہنا ہے کہ اب وہ چاہتی اپنا آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارے علاو کام سے گزاری ہے کہ حمیدہ بانو کا جل سے جل جانے کا انتظام کیا جائے کمہمین شاگیل بلوش کے ساتھ کریم ملک آج نیوز کراچی ملک آج نیوز کراچی